بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کچھے آم کا مربع کچھے آم کا مربع بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور یہ نہ صرف روٹی اور پراتے کے ساتھ کھایا جاتا ہے بلکہ اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو ایک ہی دفعہ بنا کے آپ لمبے عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں یہ خراب بالکل نہیں ہوتا تو اس کو بنانے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے میں کچھ ضروری جو ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج بیسک ٹپس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ بنائیں گے تو ریسپی بہت اچھی تیار ہوگی اور بیسک کچھ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو سیو کریں گی تو یہ لمبے عرصے تک چلے گا یہ بلکل خراب نہیں ہوگا روم ٹمپریچر پہ ہی آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں میرے طریقے سے تو اس کے لیے ہم نے ایک کلو آم لے لیا ہے کچھے آم لیے ہیں کوشش کریں کہ گھٹلی چھوٹی ہو اور گودہ اس میں زیادہ ہو وہ آم آپ سیلیکٹ کریں آم لے کے تو اس کو ایک گھنٹے ایک یا دو گھنٹے پانی میں بھگو کے راکھ دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آم کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس کی تاثیر تھوڑی سی تھنڈی ہو جاتی ہے تو میں نے بھی اس کو دو گھنٹے بھگو دیا ہے آپ چاہیں تو پوری رات بھی بھو سکتے ہیں پانی میں اب ہم آم کا چھلکہ اتار لیں گے آم کا چھلکہ اتار لیا ہے پورے کا اور اب ہم اس کو پیس میں کٹ لیں گے درمیانے پیس کٹ لیں گے اس طرح اسی طریقے سے ہم سارے آم کٹ لیں گے آم ہم نے سارے کٹ لیا ہے اور پانی میں نے لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اُبال لیا ہے تو اس میں میں نے مہنگو ڈال دی ہیں پانی اتنا ہی آپ لیں گے جتنے میں آم آسانی سے ڈپ ہو جائیں بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو ہم نے اُبالنا ہے تو یہ ٹوٹل پانچ منٹ لگے ہیں ہم نے آم کو اُبال لیا ہے اور یہ بہت اچھے نرم ہو گئے بہت زیادہ حلوہ بھی نہیں بنانا اور بہت سخت بھی نہیں رکھنے بس اس طرح کے آم ہونے چاہیے اب ہم اس کو پانی نکال لیں گے اور آم کو چھان لیں گے تو یہ ہم نے پانی الگ کر دیا ہے تو آم کو دوبارہ واپس ڈال دیں گے اس کا جو پانی نکلا ہے اس سے آپ مہنگو پانا بنا سکتے ہیں تو اس میں ہم نے 700 گرام چینی لی ہے چینی ہم اس میں ڈال دیں گے اور چینی ڈال کے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اوپر سے ڈھاپ دیں گے تو یہ آپ دیکھیں چینی نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے اگر ہم یہ پکاتے نہ اس کو رکھتے تو اس میں ہمیں پانی ڈالنا پڑتا ورنہ چینی جل جاتی تو یہ ہمیں ایک دو گھنٹے رکھنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ چینی نے اتنا سارا پانی ریلیز کر دیا ہے اور اب ہم اس کو پکانے کا ہمارا ٹائم بھی کم ہو گیا ہے اور یہ جلدی بھی پکے گا اور ٹیسٹی بھی لگے گا کیونکہ اس میں پانی نہیں شامل ہوا ہوا اب ہم نے اسے پکا لینا ہے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے اس کو اتنا ہم اس کو پکا لیں گے کہ شیرہ ہمارا جو ہے وہ ایک تار کا رہ چاہے اب ہم نے اس ٹیج پہ یہ ہمارے پاس ہے سبز الائچی کا پاوڈر دو پنچ ہم نے ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر نہ ہو تو آپ ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بیج نکال کے ڈال دیجئے گا چار سے چھے عدد تو اب دیکھیں یہ بلکل ہماری جو شیرہ ہے وہ اچھا تھک ہو چکا ہے چیک کرنے کے لیے آپ اس کو اس طرح کر کے چیک کریں یہ آپ دیکھیں انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں ایک تار بن رہی ہے تو بس اتنا ہی ہم نے اس کو پکانا ہے آگ بلکل میں نے سلو کر دی ہے اور اب آخر میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا ریڈ کلر ڈال دیں گے فوڈ کلر ہے آپ اپنی ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر نہ ڈالنا چاہیں تو آپ ایزٹیز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ڈال دیا ہے مکس کر دیں گے اچھی طرح تھوڑا سا پکا لینے کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے تو ہم نے اتار لیا ہے اب میں سیو کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کوئی نیٹ اینڈ کلین جار لینا ہے اس کو دھو کے بہت اچھی طرح خشک کر لیجے گا اگر ذرا سا بھی گیلا رہ گیا یا نمی والا رہ گیا تو آپ کا مربع خراب ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو بلکل اچھی طرح ڈرائے کر لینا ہے بلکل خوشک ہونا چاہیے اور جس چمچ سے آپ نے مربع اس میں ڈالنا ہے وہ چمچ بھی بلکل خوشک ہونا چاہیے ساف اور خوشک دونوں برتن ہونے چاہیے تو یہ ہم نے سارا اس میں جار میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس کا ڈھکنا بند کر دیں گے اور اس کو اب ہم رکھ سکتے ہیں چھے سے آٹھ مہینے تک ہم اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہو کچھ آپ کو میں یہ پلیٹ میں بھی دکھانا چاہوں گی تو آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی اور ریسپی اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا لائک اور شیئر کر دیجئے گا ریسپی کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ریسپی اور ساتھی ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ ایک میں آپ سے ٹپ اور بیسک شیئر کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے اس کا شیرہ ایک تار جتنا ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ نے گاڑا نہیں کرنا اگر بہت زیادہ گاڑا کر دیں گے تو یہ تھنڈا ہو جانے کے بعد جو آم کے پیس ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے تو اس لیے آپ نے شیرے کو پروپر ایک تار کا رکھنا ہے زیادہ نہ گاڑا کرنا ہے اور نہ ہی کچھا رہنے دینا ہے تو اس کا آپ ضرور دھیان رکھئے گا آپ کی ریسپی انشاءاللہ پرفیکٹ بنیں گی آج میں شاٹ آؤٹ دینے لگی ہوں ایک چینل دلکش ڈیزائننگ آئیڈیاز کا ضرور وزٹ کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں